موسیقی 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 سکل دکھائی اور ایکسل کیا وہ ہے اس کا انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اپنے میڈلیسٹ کنٹریز کے ساتھ یو ای کے ساتھ سعودی ریبیے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ بھی اگر اس نے بہت آگے ایڈوانس نہیں کیا تو اس کے ساتھ کوئی برا ریلیشنشپ میں کوئی برائی بھی نہیں سرائیل ڈوکٹر سب سے آپ کا ریلیشنشپ برا ہو جائے گا اگر میں ان کی طرف نہ گئے چلیں جو آپ کی اجازت سے پھر آپ کی طرف آنگی ڈوکٹر سب آپ بھی اس بارے میں کچھ تذیعہ دیجئے گا کہ انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈین جو وزیر آزم ہے مودی صاحب ہمیں سو اقتلافات ہوں لیکن اپنے ملک کے لئے تو بڑا اچھا کر رہے ہیں نا وہ ہماروں نے کیا کیا ہم تو اتنے مکروز ہوگے اتنے مکروز ہوگئے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جاکہ امران خان جاگے کرزوں کی بات کرتے ہیں کرزیں ان کو بھی لینے پڑے گے کرزوں کو بھی گزارے نہیں ہوگا اگر امران خان جیت جاتے ہیں تو دیکھیں فیضہ جو انڈیا کی پالیسیز ہیں وہ پول دنیا میں پاکستان دشمنی سے شروع ہوتی ہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے دونوں سٹیٹس جو ہیں اس وقت سیکیورٹی سٹیٹ کی اسٹرکتی ہیں پول دنیا کے لیے دونوں اٹامک پاور ہیں اب جہاں تک رہ گی اکانومی کی بات تو انڈیا جو ہے اس میں خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے سر نوڈان کے ٹائلٹس کے حال ہوتے ہیں مودی سے مودی یا اس سے پہلے جتنے بھی بھارتی حکمران رہے ہیں ان سب کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہر حکمران جو ہے وہ اپنے سفارتکار کو مجبور کرتا تھا پول دنیا کے ممالک میں کہ تم بھارتی اشیاء کو فروخت کرو یہ بھارتی ایک سمجھ لیں کہ ان کی تعریف کہہ لیں بلکل یہ بھارتی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی میڈن انڈیا کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ حکمرانہ بالخصو جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے آپ دیکھیں اس کو بھی بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا آپ کا جو ٹریڈ اٹیچی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ یہاں فوج سے ہوتا ہے کوئی بندہ یہاں وہ سیول بیوروکریسی سے ہوتا ہے حالانکہ اس کا تعلقی ٹریڈ سے نہیں ہے سر میں ایک ایڈ کرنا چونگی ورڈ آپ کی اجازت سے وہ جتنا بڑا مالشیاں ہوتا ہے جتنی آپ کی مالش کرتا ہے زہین قادری نے ورڈ ہی اس کہتا ہے یہاں پہ آگے جانے کے لئے مالش کرنا ہوا ضروری ہے جتنی زیادہ پولش کرتا ہے جتنی زیادہ مالش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑے عوضے پر ہوتا ہے اور میاں صاحب پر دیکھیں وہ چپن کامپنی سر آپ کے سامنے ہی ہے چوہتا چودہ لاکھ سیلریز لے رہے ہیں سر یہاں لوگوں کے گھروں میں پچاس زر سیلری نہیں لے رہے پڑے لکھے لوگ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے ہیں لوگ کیا ہوئے ہیں لوکٹر بنے ہوئے ہیں انجینئر بنے ہوئے ہیں لاکھ روپے سیلری نہیں ہیں یہی تو کرپشن ہے اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سپریم کورڈ میں میاں شہباز شریف صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ چودہ لاکھ ترخواد کیوں مقرر کی تو وہ یہ صاف مقرر گئے کہ میں نے نہیں کی حالانکہ آپ یقین کریں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے دورے وزارت عالی میں کبھی پوسیبل نہیں تھا کہ ان کے بغائر کوئی بڑھا جائے جاؤں آپ کسی تیسری چیز کی کی جائے تو وہ انڈسٹری ہوتی ہے جو ہماری معیشت کو چلاتی ہے ہماری اکانومی کو بہتر کرتی ہے مودی صاحب کی بری بات ہے ایک طرف لیکن مودی صاحب لوگوں کو کیوں اچھے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اکانومی کو بڑا سٹرونگ کیا انڈیا کی انٹرنیشنلی اگر عزت ہے تو کیوں عزت ہے صرف اس لیے کہ انڈیا نے اپنی اکانومی پر بڑا کام کیا انٹرنیشنل ریلیشنز پر بڑا کام کیا تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے بہتر کی ہیں ان لوگوں نے ڈیمز کی بات کرتے ہیں